ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت پیسوں کے نوٹ چھاپتی ہے تو یہ لیمیٹڈ پیسے کیوں چھاپتی ہے؟ مطلب اگر حکومت دھیر سارے نوٹ چھاپ دے اور سب کو دے دے تو سب امیر ہو جائیں گے اور اس میں ملک کی گربت بھی ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ امیروں کے پاس زیادہ پیسہ چلا جاتا ہے اور غریب بچارہ غریب ہی رہ جاتا ہے؟ جب نوٹ چھپ ہی رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے نہ کہ جہاں اتنے نوٹ چھاپ رہے ہیں تو تھوڑے زیادہ چھاپ کر ہر غریب کی مدد کر دیں تاکہ وہ بھی اپنا گزر بسر اچھے سے کر سکے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کے جواب کی طرف نظر ڈالیں گے تو آغاز کرتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکس ٹی وی سننے میں تو یہ آئیڈیا بہت امیزنگ لگتا ہے کہ دھیر سارے نوٹ پرنٹ کر کے سب کو امیر کر دیا جائے گا تاکہ سب لوگ سب کچھ کرید لیں گے ویل، واشنگٹن سٹیٹ یونیورسٹی کے ایک ایک اکنومس رابی روزمین نے یہ بات کافی خوبصورت انداز میں ایکسپلین کری تھی کہ اگر ہم لوگ ون ٹریلین کا کوئن بنا لیں اور وہ سب کو دے دیں تو پوری نیشن کی ڈیپ بھی سب لوگ ایزیلی پے کر سکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سب کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے تو سب کہیں گے کہ یہ کام سب ہی خرید سکتے ہیں سب ہی کر سکتے ہیں سب کے پاس ون ٹریلین کا کوئن تو ہے تو کیا نیشن کی ڈیپ کی قیمت بڑھائی جائے گی یا نہیں اوویسلی ایسا ہوگا کیوں؟ تاکہ اسے لیمٹیڈ لوگ پے کر سکیں اور پوری نیشن کی ڈیپ سارے لوگ نہ خرید سکیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سب کو امیر کر دیں گے تو چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی کیونکہ اس کے بغیر چیزوں کی ویلیو کم ہو جائے گی چلو یہ تھوڑا مشکل کانسیپٹ ہو گیا دوسری اگزیمپل لے لیتے ہیں اگر آپ ڈیلی ایک ڈالر کی آئسکریم خرید رہے ہیں نیکسٹ یئر وہ ٹو ڈالر کی ہو جائے گی لیکن اگر سب کے پاس ٹو ڈالر آ جائیں گے اور سب وہ افورڈ کر سکیں گے تو آئسکریم کے سٹاک میں بھی کمی آ جائے گی اور اس کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی تو ایونچلی کرنا کیا ہوگا آئسکریم کی قیمت کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ لیمٹیڈ لوگ اسے خرید سکیں یعنی کہ اگر سب کے پاس 1 ٹریلین کا کوئن بھی آ جائے تو آئسکریم کو 2.2 ٹریلین تک کر دیا جائے گا تاکہ اس کی ویلیو بڑھ جائے کیوں؟ کیونکہ ڈالر کی ویلیو کم ہے اور وہ سب کے پاس ہے یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ سب اسے نہ کھا سکے تو ایونچلی سب کے امیر ہونے کے باوجود سسٹم وہی کرنا پڑے گا جو اب چلتا آ رہا ہے اس لیے یہ آئیڈیا سننے میں اچھا لگتا ہے مگر پریکٹیکل میں نہیں چلیں اسی کونسپٹ کو تھوڑا مزید آسان کرتے ہیں سپوز آپ کے پاس ایک گیلن پانی ہے آپ گیلن کے پانی کو جار میں ڈالتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی اس میں آ جائے گا لیکن جب آپ اسی جار کے پانی کو دو جار میں بارتے ہیں تو وہ ہافاف ہو جائے گا سپوز کریں گیلن جو ہے وہ گوڈز کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے اور اس کی بہت ویلیو ہے اور جار ہماری کرنسی ہے جو کہ جتنا گہرا ہوگا اس میں پانی اتنا کم ہوتا جائے گا کیونکہ ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے گی اب اس جار کو بڑھانے کے لیے اور پانی چاہیے ہوگا اور اب پانی انکریز کرنا ہے تو گیلن چاہیے ہوگا جس کی پرائز انکریز ہو جائے گی کیونکہ ہمارا جار یعنی کرنسی زیادہ تو ہے تو ہمیں اس کو بڑھنے کے لیے زیادہ پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی تاکہ گیلن کا سارا پانی لیا جا سکے کیونکہ اب گیلن کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے اور جار کی ویلیو کم ہے تو جار جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کی ویلیو اس چیز سے ہوگی کہ اس میں پانی کتنا جا رہا ہے یعنی کہ جتنی بھی ہم لوگوں کے پاس کرنسی ہو اس کی اماؤنٹ کی ویلیو تب ہوگی جب ہمارے پاس اسی اماؤنٹ کے گوڈز بھی ہوں گے ایک اور جگہ پر اسی سوال کا جواب کچھ اس انداز سے دیا تھا کہ اگر سب کے پاس پیسہ آ جائے گا تو لوگ سیمنگز کرنا بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو سب ریس میں لگے ہوں گے کہ وہ چیز خرید نہیں ہے جب ان کی پاکٹس پر پیسے کی اماؤنٹ بڑھتی جائے گی تو دیفنیٹلی ان کے سیونگ باکس میں اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور وہ اماؤنٹ خالی ہوتی جائے گی ایک یہ ریزن بھی ہے سیکنڈلی ایک کنٹری جس کا نام زمبابوے ہے اس نے ایکچلی اس چیز کا پریکٹیکل بھی کیا ہے اور پوری کنٹری میں سب کو امیر کر دیا تھا اب زمبابوے کی کنڈیشن سن لیں ان کے ساتھ یہ سین ہوا کہ انہیں انفلیشن یعنی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا سب کے پاس پیسوں کا ڈھیر ہوتا تھا اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں کرچ کرے امیر لوگوں نے تو اپنے پیسوں کو ڈالرز میں کنورٹ کروا کہ عام پیسوں کو ایک سمارٹ طریقے سے مزید بڑھا لیا اور گریب اسی پیسے میں کھیلتے رہے سین اگین وہی ہو گیا کہ جو لوگ سمارٹ تھے انہوں نے ڈالرز میں کنورٹ کروا کے اور پیسے کم آ لیے اگین جو امیر تھے وہ وہی چیزیں افورڈ کر سکتے تھے جو لوگ گریب تھے وہ صرف اپنے پیسوں کو لے کے کھیل ہی سکتے تھے کیونکہ روز وہ لاکھوں میں کریداری کرتے تھے ایک تو اتنے پیسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور اتنے پیسے ہونے کے باوجود گربت قائم تھی کیونکہ چیزوں کی قیمتوں میں اگین اضافہ کر دیا جا رہا تھا اور جب چیزیں سب افورڈ کرنے لگ جائیں گے تو اتنا سٹاک بھی نہیں لائے جا سکتا تھا اس لیے وہاں پہ مہنگائی بڑھ گئی تھی اگر قیمتوں میں اضافہ نہیں بھی کیا جاتا تو بھی لیمیٹڈ سٹاک کے وجہ سے کچھ لوگوں کو تو چیزیں حاصل ہو جاتی لیکن کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی یعنی کچھ لوگ امیر ہونے کے باوجود وہی سیچویشن میں رہتے اور پیسے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو فائنینشل کرائسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ سب لوگ سب کچھ افورڈ نہیں کر پارے تھے یہی وجہ ہے کہ حکومت سب کو پیسے چھاپ کر امیر نہیں کر سکتی کیونکہ نظام امیری اور غریبی سے ہی چل سکتا ہے ہر انسان سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہر چیز کا اپوزٹ ہی اس کے وجود کا سبود ہوتا ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومن سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ